ہیلو بیوٹی فول اگر آپ لوگ سچ میں جوان خوبصورت اور اپنی عمر سے دس سال چھوڑا دکھنا چاہتی یا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں السلام علیکم ویلکم ٹو سیلف کیر بیوٹی سیکرٹس یہ میری یوٹیوب چینل پر بیوٹی کے حوالے سے پہلی ویڈیو بہت سرپرائسنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن گلوئنگ ہو آپ کی ہیر لانگ سٹرانگ ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنا وزن گھٹانا تو آپ نے کیا کرتے ہیں میری فیملی کا بننا ہوگا حصہ اور حصہ بننے کے لئے آپ کو کرنا ہوگا میری چینل پر سبسکائب اور آر پر پریس کرنا ہوگا تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اور ایک ساتھ آج ہم ہوں گے گورے چھٹے اتنی سرپرائسنگ آپ کو ویڈیو اتنا کمال ریزلٹ ملنے والا کہ آپ لوگ خوش ہو جاؤ گے جس کے لئے چاہے خالی بول اور بیکنگ سوڈا لینے ہم نے ہاف ٹی سپون اگر آپ نے ہاتھوں پہ کرنا پیروں پہ بھی کرنا تو ون ٹی سپون لے لیجئے بیکنگ سوڈا اور اس کے بعد آپ نے بیکنگ پاورڈا نہیں لینا ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا لینا ہے آپ کو چاہیے نیکسٹ ون ٹیبل سپون بھر کی آلو ویڈا جل اگر آپ کے پاس گھر کی ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں مارکی ٹی بھی لے سکتے ہو اس کے بعد تھرڈ جو ہمیں چاہیے انگریڈینٹ وہ ہے ہمیں کالگٹ چاہیے کالگٹ آپ نے جو ہوتے ہیں وہ فلیور لیس وہ لینا ہے ٹھیک ہے فورتھ ہم لیں گے لیمن لیمن کے اگر بات کریں تو عرصہ درہ سے ہماری نانیاں دادیاں اس کو یوز کرتی آرہی ہیں سکن کے لئے کسی بھی نعمت سے یہ کم نہیں ہے چاروں چیزوں کو ڈالا ہاف ٹی ہم نے لینا ہے اس میں لیمن اس کو سکس کر لینا ہے اس کے سیرز کو ریموف کر دیجئے اور اس کو اچھے سے بنا لیں گے پیسٹ ٹھیک ہے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد دو طریقوں سے آپ لگا سکتے ہو جن کی سکن سینسٹیو ہے جو بہت زیادہ ہاش نہیں آپ لگا سکتے بہت لیمن کا جوز نہیں کر سکتے آپ فیو ڈراپس ڈالیں مکس کریں اور ہاتھ پر برش کی مدد سے لگا لیجئے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہاتھ پیروں پر آپ اکٹھا لگا کے بیٹ جاؤں اور جب ڈرائی ہو جائے ویدر کی اکارڈنگ ٹائم لگنا ہے سردیت تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گرمی میں جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے جب ڈرائی ہو جائے اگین آپ نے اس کو دوبارہ اسی پیسٹ کے ساتھ جو آپ نے بنا کے رکھی ہے ریمنی سے آپ نے دوبارہ ہاتھ اور پیر کو گیلا کر لینا ہے گیلا کرنے کے بعد کیا کرنے آپ نے پانی سے گیلا نہیں کرنا اسی لیکوٹ کے ساتھ گیلا کرنا ہے کر کے آپ نے اس کو ہلکی ہاتھ سے رب کرنا ہے سرکلر موشن میں ٹھیک ہے آپ اس ریمنی کو فیس کی علاوہ اپنے فل بارڈی کہیں بھی یوز کر سکتے ہو سپیشلی وہ آپ کے ڈاک پارٹ جو ہوتے ہیں ان پر آپ سپیشلی یوز کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اس کے لئے آپ نے آگے چل کے بتاؤں گی کس کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے سپیشلی آپ کے آلبو اینکل ہوگی نہیں ہمارے ہوگئے نیک ہو جاتی ہے ہاتھوں کی بات کریں نکلز ڈاک ہو جاتے ہیں ان پر آپ نے لگا کہ ان کی چمڑی نہیں ادھر دینی بچار ہوگی چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کو ہ ہلکی ہاتھ سے رب کرلو دوسرا جیسے آپ کی باڈی پارٹ ایسی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈاک ہے تو آپ نے کیا کرنے جو آپ نے لیمن سپیش کر رہا ہے اسی لیمن کو لینے اور اس لیکوٹ کو لگاؤ اس باڈی پارٹ پہ جہاں پہ آپ کا بہت ڈاک ایریا اس پہ لگاؤ اور سرکولر موشن میں لیمن کے ساتھ آپ اس کا مساج کرلو اگین وہی ٹائم چار سے پانچ منٹ ہلکی ہاتھ سے مساج کرنے اور چار پانچ منٹ مساج کرو ہلکی ہاتھ سے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو نارمل جو ٹائپ کا پانی ہوتا ہے اسے دھو لینے ایک چیز کا دھیان رکھنے جب آپ نے کوئی بھی ریمڈی کرنی ہے نا تو کوشش کریں کہ آپ اس کو شام میں یوز کریں نہ مارننگ میں کریں نہ کریں نہ دوپہر میں کریں کیونکہ آپ اگر چاہتے آپ کو ہنڈر پرسنٹ زرٹ ملے شام میں کریں اچھا اس ریمڈی کو یوز کرنے کے بعد نہ آپ نے سن لائٹ میں جانا نہ ہی کوشش کریں آپ گیس ٹوف کے پاس جائیں ٹھیک ہے جتنے سن ٹین ہوگا آپ کی جو پیچز بنے ہوتے ہیں سکن جو دو طرح کی ہو جاتی ہیں آپ کی میل کو چیلچ ہوگی سب کچھ اتر جائے گا آپ کو کہیں بھی مینی پیڈی کروانے کے لیے جانا نہیں پڑے گا اس ریمڈی کو آپ نے یوز کرنا مہینے میں دو دفعہ اور پندرہ دن میں ایک دفعہ بیکنگ سوڈا بہت سارے سکن پر آپ یوز نہیں کرو لیکن جب بھی آپ پندرہ دن میں ایک دفعہ کرتے ہیں آپ کی میل کو چیلچ ساری اتر جاتی ہے ہنڈر پرسن آپ لوگ کے سامنے ریزلٹ ہے ایک دفعہ کرنے سے اتنا ف پوچھنا اپنا خیال رکھنے نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ